موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی صبح زفاری اور ما شاء اللہ سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دن با دن غزر رہا ہے الحمدللہ اللہ رب العزت آپ تمام کو رمضان کی عظمت رمضان کی خیریں اس کے دامن میں چھپی ہوئی آفیتیں اور اللہ کی عطا کردہ مغفرت اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کو مجھے سب کو پوری امت محمدیہ کو رمضان کا عدب اور تعظیم کی وسط عطا فرمائے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے روزے کے سائنسی فائدے دیکھیں ہر چیز کے پیچھے لوجیکل سائنس چھپی ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی چیز کو فالو نہیں کرتے سائنس کو فالو کرتے ہیں تو روزہ کیسے سائنسی طور پر ہمارے جسم کو فائدہ دے سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بس یہی پڑھنے والے ہیں دیکھیں جب بھی کوئی شخص روزہ رکھتا ہے دراصل روزے کو عربی میں سوم کہتے ہیں اور سوم کی جمع سیام ہے سوم عربی میں کہتے ہیں رک جانا ٹھہر جانا کوئی بھی شخص ازان فجر سے لے کر ازان مغرب تک تمام حلال چیزوں سے خواہ مباشرت ہو اس کی بیوی سے خواہ حلال چیزیں کھانے کی پینے کی سومنے کی تمام تر چیزوں سے اور تمام تر بدنی اور خواہشات سے اللہ کی رضا کے لیے رک جائے یہ روزہ کہنا تھا ہے اب اس کے فائدے کیا ہیں اس کے حدیث پاک کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں بے شمار فوائد ہیں لیکن وہ تو مسلمانوں کے لیے ہیں نا سائنس اس کی فلاسفی کو کیسے بیان کرتی ہے دراصل جب کوئی بھی شخص روزہ رکھتا ہے خود کو بھوکھا رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے نا اس کے اندر پہ شمار بیکٹیریا پائے جاتے ہیں بہت سارے سیلز بنتے بھی رہتے ہیں ٹوٹتے بھی رہتے ہیں اور ہمارے جسم میں ہر وقت توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے عمر کے ساتھ وقت کے ساتھ دن اور رات کے ساتھ دن اور رات کا بھی اثر ہوتا ہے جسم کے اوپر تو ہمارے جسم کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ تبدیلیاں ہارمون کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں اور وہ تبدیلیاں ہمارے جسم کے اندر پائے جانے والے خلیاتی نظام کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں ہمارا جسم معصوموں کے اعتبار سے غزاؤں کے اعتبار سے چیزوں کو دیکھنے اور چونے اور تھنکنگ کے حساب سے ہمارے جسم کے اندر وقتن فوقتن سائنس کہتی ہے کہ تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں جیسے ہی ہمارا جسم روزہ رکھتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر جو سب سے بڑی تبدیلی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بھوکا رہتے ہیں اب ہمارے جسم کو تو ہر حال میں کوئی نہ کوئی چیز چاہیے جسے وہ گلائے سڑائے کھائے اسے کیلوریز چاہیے دیلی بیس پر تو روزے کی حالت میں وہ کیلوریز دوزوابط کو ٹیبل مینر کو چھوڑ کے بے تہاشا کھاتے ہیں اور وہ جب اضافی ہوتا ہے وہ جسم جب سرف نہیں کر پاتا اس کو یوز نہیں کر پاتا تو وہ اس کو اضافی طور پر سمجھ کے جسم کے کسی حصے میں کسی کونے میں رکھ دیتا ہے اور اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ کونے میں رکھتا ہے اضافی جگہ پر پہلے تو کوشش ہوتی ہے جسم کی کہ اس کھائے ہوئی چیز کو بھلے اضافی بھی کھائی ہے پہلا جو رییکشن جسم دیتا ہے کہ کسی بھی قریبی سراغ سے انسانی جسم اس کو باہر نکال دے جب وہ ایسا نہیں کر پاتا تو پھر وہ جسم کے کسی حصے میں اس کو رکھ دیتا ہے سٹور کر کے جب اس کو سٹور کر کے رکھتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اضافی فیٹس جم جاتا ہے جس کو مٹاپا کہتے ہیں وہاں پر پھر بیکٹیریا پیدا ہونے لگتے ہیں اور دن بہ دن وہ بیکٹیریا اپنی نسل کو بڑھاتے ہوئے ہمارے سب سے پہلے ہمارے ایمیونٹی سسٹم قوت مدافعیت وائٹل فورز اس کو جا کے وہ کمزور کر دیتے ہیں روزہ سب سے پہلے یہ جو اضافی کھانا پڑا ہے آپ کے پیٹ کے اندر چربی کی شکل میں اس کو کھاتا ہے اس کو گلاتا ہے سڑاتا ہے اور دن بہ دن دن بہ دن دن بہ دن دن بہ دن وقت کے ساتھ 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 جب پورے جسم کا اضافی فیٹس جو ہے اضافی جو چربی ہے وہ جب گل جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر جسم خود کو کھانا شروع کرتا ہے ہمارے اندر کے حصوں کو اور اس میں جسم کی وہ جرسیم ضرور کھائے جاتے ہیں ضرور صرف ہو جاتے ہیں ضرور حضب ہو جاتے ہیں وہ بیکٹیریا جو بیماری پیدا کرتے ہیں جب آپ کوئی چیز نہیں کھاتے تو جسم اپنے آپ اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے سائنس یہ کہتی ہے تو اس کا ایزا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو جسم کے اندر بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریاں ہیں وہ سارے گل سڑ جاتے ہیں روزے کی رییکشن میں جو انسانی جسم روزہ رکھنے کے بعد دیتا ہے جتنے بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریاں ہیں گندے جرسوں میں ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں جیسے ہی انسانی جسم کے اندر بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریاں گھٹتے ہیں اسی کے حتبار سے خود بخود ہمارا جسم جو گڑ بیکٹیریاں ہیں دوست بیکٹیریاں ہیں جو ایمینوٹی لیول کو بڑھاتے ہیں جو وائٹل فورس قوت مدافیت کو بڑھاتے ہیں وہ خود بخود قوت مدافیت بڑھ جاتی ہے اب یہ قوت مدافیت کیا بلا ہے؟ قوت مدافیت ایک ایسی فورس ہے جو ہمارا جسم خود بخود پیدا کرتا ہے اور وہ بیماریوں کے خلاف مزہمت پیدا کرتی ہے بیماریوں کے خلاف لڑنے کیلئے جدوجہد کرتی ہے کوئی بھی جسم اس وقت تک بیمار نہیں ہو سکتا جب تک وائٹل فورس کمزور نہ ہو جائے بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا کا کام سب سے پہلے اس قوت مدافعت کو کمزور کرنا ہوتا ہے اور روزے سے تمام بیماریاں پیدا کرنے والے بیکٹیریا خود بخود مار جاتے ہیں اور قوت مدافعت خود بخود بڑھ جاتی ہے جو کہ دنیا کی کسی دوائی سے نہیں بڑھ سکتی وہ صرف اور صرف روزے سے بڑھتی ہے اور اس سے انسان کو اچھی صیحت ملتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اچھی صیحت چاہتے ہو تو روزے رکھو روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں ایسے جیسے ہم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے ہم اس لیے ان کو اختیار کریں تاکہ ہم فلاہ پا جائیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو بہت شکریہ السلام علیکم